تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ون این اونلی ورون بیوریجز لیمیٹیڈ کے بارے میں اور آج کے دن ورون بیوریجز کے آئے ہیں کوارٹر ٹو کے ریزلٹ تو کیسا رہا ہے ریزلٹ کیسا رہا ہے پرفارمنس پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے پورا وشلیشن کریں گے آج دیکھیں سٹاک پرائس میں کافی اچھی تیجی ہے لیکن کئیوں کو یہاں پر کنفیشن ہو سکتا ہے ریزلٹ کو دیکھ کر اور سٹاک کی پرائس میں تیجی کو دیکھ کر تو اس کنفیشن کو میں آپ کے یہاں پر تھوڑا دور کرنے والا ہوں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے ایکچول کہانی یہاں پر کیا ہے آگے کے رنڈ نیتی ٹیکنیکل چارٹ پر کیا ستیتی ہے کیا لیولز ہیں یا پھر ابھی ہولڈ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے سارے چیزیں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے کچھ اپ ڈیٹس بھی ہے وہ بھی ساجہ کروں گا تو سب سے پہلا ہم یہاں پر سٹاک پرائس کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے آج کے دن پانچ پرسنٹ کی تیجی ہے یعنی کی مارکٹ آرٹس میں نمبر آئے ہیں اور مارکٹ کو یہاں پر ڈیفینیٹلی نمبر اچھے لگے ہیں تو سیدھا ہم نمبر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر انیلائز کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ سیلز میں وائے بیسیس پہ 33 پرسنٹ کی گروہت ہے ابیٹا 41 پرسنٹ سے گروہ ہو ہے پیٹ 53 پرسنٹ سے گروہ ہو ہے اور آپریڈنگ پروفیٹ مارجنز ایئرلی بیسیس پہ 20.3 پرسنٹ سے بڑھ کے 21.5 پرسنٹ ہو چکے ہیں تو وائے وائے بیسیس پہ نمبر اچھے ہیں کوارٹرلی بیسیس پہ آپ دیکھیں گے تو مائنس 35 پرسنٹ یعنی کی 35 پرسنٹ سے ان کی جو آئے ہے وہ گھٹی ہوئی نظر آئی ہے آپریڈنگ پروفیٹ 44 پرسنٹ سے گھٹا ہے پیٹ یہاں پر 50 پرسنٹ سے زیادہ گھٹا ہے اور کوارٹرلی بیسیس یعنی سکوینشل بیسیس پہ 25 پرسنٹ کا مارجن آل موست یعنی بھر 21.5 ہو چکا ہے تو کافی اچھا کاسا سکوینشل بیسیس پہ مارجنز میں بھی ہم کو کانٹریکشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں وای وائی بیسیس پہ نمبر اچھے ہیں کوارٹرلی بیسیس پہ نمبر بہت زیادہ خراب ہیں لیکن دیکھیں یہ چیز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو ورون بیورجز کو انیلائز کرنا ہے تو اس کو آپ کو ایئرلی بیسیس پہ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جو کوارٹر ون ہوتا ہے وہ بہت سٹرانگ رہتا ہے ورون بیورجز لیمیٹیڈ کا بکاؤز گرمی کا سیزن رہتا ہے اور جو اس کے پروڈکس ہیں وہ یہاں پر چاہے ان ہوم کنزمشن ہو چاہے آؤٹ آف ہوم کنزمشن ہو اس کے ڈیمانڈ کافی زیادہ رہتی اور آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ پچھلے اس کوارٹر میں پانچ ہزار کروڑ کی سیلز تھی تو اس لیے کوارٹر ون سب سے زبردست رہتا ہے کوارٹر ٹو اور کوارٹر فور یہاں پر جو ہے کیلنڈر یئر کے بیسز پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اور جگہ آپ کو فیننشل یئر بیسز پہ نمبر آتے ہوئے دیکھنے کو ملتے لیکن ان کی کیلنڈر یئر بیسز پہ آتے تو یہاں پر تھوڑا سا سیزنیلیٹی فیکٹر رہتا ہے سردیوں میں یہاں پر ڈیمانڈ کم رہتی ہے گرمیوں میں ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے تو اس کو آپ کو اینڈائز کرنا ہے تو آپ کو یئر لی بیسز پہ کرنا پڑے گا تو یئر لی بیسز پہ کافی زبردست نمبر ہے اور ایکسپیکٹیشن جو تھی مارکٹ کی اس سے اچھے نمبر ہم کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھنے کو ملیں اس لیے آج سٹاک کے پرائس میں ہم کو تیجی دیکھنے کو ملی ہے پانچ پرسنٹ کے آس پاس اب یہاں پر دیکھئے ایک چیز اور اچھی ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر جو کمپنی کی والیوم گروہت ہے وہ بھی کافی لا جواب ہے دیکھیں 24% سے سیکوینشل بیسز پہ والیوم گروہت ہوئی ہے تو اپنے آپ میں یہ بڑا پوزیٹیو ہے کہ 20% سے زیادہ 24% کے آس پاس والیوم گروہت ہو رہی ہے تو کنزمشن جو ہے دیفینیٹلی کافی اچھا بڑھ رہا ہے سیکوینشل بیسز پہ ڈیمانڈ کافی اچھی ہے مطلب ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے ڈیمانڈ کافی اچھی ہے تو سیکوینشل بیسز پہ 20% سے زیادہ والیوم گروہ تھا اپنے آپ میں بہت بڑا پوزیٹیو ہے تو دیفینیٹلی ڈیمانڈ تو یہاں پر کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ quarter and quarter basis پہ تھوڑا سکرینر پہ جا کے تھوڑا اس کو انیلائز کریں گے تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا کہ جو ان کا سپٹمبر تھا اور کوویڈ پیریڈ میں جون تک یہاں پر لوگ ڈاؤن تھا سپٹمبر میں لوگ ڈاؤن اوپن ہوا تھا تھوڑی سیلز بڑھتی ہوئی نظر آئی تھی تو یہ تھوڑا سا ایکسپشن ہے لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو جون کے مقابلے سپٹمبر quarter ان کا کمزوری رہتا ہے اور اب کی بار بھی یہاں پر جون کے مقابلے سپٹمبر quarter کمزوری دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ چاہے تو past history جا کے چیک کر لیجئے یہ آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی ساجہ کر رہا ہے ایسا نہیں میں پہلی بار کر رہا ہوں operating profit margins بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ان کے سپٹمبر quarter میں تھوڑا کم ہی رہتے ہیں جون quarter سے تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے تو ان کا historical جو ہے seasonality نمبرز میں دیکھنے کو ملتی ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے ان کا profit دیکھئے profit دیکھیں سپٹمبر جو quarter ہے وہاں پر کم ہی رہتا ہے جو quarter ہے وہاں پر کم ہی رہتا ہے جون کے مقابلے یہاں پر دیکھئے ٹھیک ہے جون کے مقابلے کم ہی رہتا ہے تو آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو seasonality factor ہے اس لی وجہ سے یہاں پر آپ کو numbers اس پرکار کے دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ کو یہاں پر میں کوئی لگتا ہے yearly basis پر اس کو compare کرنا چاہیے yearly basis پر number اچھے ہیں update کیا ہے اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پر بہت اچھی update ہے کہ یہاں پر جو پیپسی کو کے ساتھ ان کا relationship ہے وہ کافی اچھا کام کر رہا ہے ان کے لیے وہ کافی بڑا positive ہے کہ جو ورن بیوریجز limited کو یہاں پر basically approval مل چکا ہے agreement ان کا sign ہو چکا ہے پیپسی کو کے ساتھ تو جو ورن بیوریجز کی subsidiary company ہے ورن بیوریجز مورکو limited مورکو ٹھیک ہے مورکو والی جو ان کی holyوم subsidiary ہے یہ distribution اور selling کرنے والی لیز doritos اور cheetos کی فوردی پیپسی کو تو یہاں پر ایک بڑا ان کو agreement sign کیا ہے تو ایک اور یہاں پر فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے subsidiary کی یہاں پر ہم کو revenue growth اور profitability بڑھتی دیکھنے کو مل سکتی ہے limited کے لیے اور جو kurkure puff کون کا agreement جو ان کو یہاں پر agreement sign کیا تھا یہ بھی commercialize ہونے والا ہے بہت جلد آپ دیکھئے commencement of commercial production of kurkure puff کون تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں آگے کی استثیتی رنیتی کیا ہونی چاہیے تو ورن beverages جس کی بات کریں تو definitely stock مہنگا ضرور ہے لیکن اگر آپ long term کا نظریہ ہے تو اس کو add کر سکتے ہے add کہ کر کر نظریہ تو مجھے لگتا at least تھوڑا بہت wait آپ کو اور کرنا چاہیے بلکل unbiased opinion ہے کہ یہاں پر بائنگ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ یہاں پر long term نیویشک ہے تو چھوٹی quantity buy کیجئے جو actual buying ہوگی بہت کھول لگتا ہے 900 کے آس پاس یہاں پر اچھا level up buying کرنے جو short term investors traders وہ یہاں پر 1163 level اس کو cross کرنے دیجئے تب یہاں پر buying کیجئے گا اگلے quarter ویک رہے سکتا ہے تو یہاں پر wait and watch کیجئے چھوٹی quantity لیجئے لگ لگ لیکن company اچھی ہے یہاں پر کوئی شک نہیں ہے company کی بات کی جائے management کافی اچھا ہے اور long term growth prospect اچھے نظر آتا ہے consumption driven story میں ورن بیوریجز کے product جس پرکار کے ہیں تو یہاں پر volume growth مجھے لگتا ہے 15-20% volume growth تو یہاں پر consistent basis پر آ سکتی ہے تو ایک بہت بڑی یہاں پر compounding story ہو سکتی ورن بیوریجز تو آپ اس کو portfolio کا part بنا سکتے ہے گرتا ہے تو add کیجئے نہیں گرتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے wait کرنا ضروری ہے patience کے ساتھ یہاں پر wait کیجئے لیکن دیکھیں اگر آپ 5 سال سے زیادہ کیجئے سائی پی کیجئے چھوٹی سائی پی کیجئے ہیوی لمسا میں پر مت لگائیے تو یہ ہے دوستو میرا اپ ڈیٹ میرا اپنین میری انیلیس باقی آپ کا کیا ماننا ہے کہنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلل کو سبسرائب کر لیجئے ملتے آپ سن نیچ ویڈیو میں till then take care bye bye